بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ سب اپنے اپنے گھر پہ خوش آباد رہیں آمین سمہ آمین میں بھی بالکل ٹھیک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی ہوں تو سردی شروع ہو چکی تھے تو میں نے آج کہا کہ ڈرائنگ روم جو کہ میں گرمی میں اکثر کارپیٹ اٹھا دیتی ہوں تو کارپیٹ بچھانا سٹارٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سوفے وغیرہ نکال دیا تھا اور میں جھاڑو دی کر صفائی کر رہی ہوں فرش کی اس کے بعد پھر میں کارپیٹ بچھاؤں گی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے ہیں اس لیے کہ سردی کی سیٹنگ الگ ہوتی ہے اور گرمی کی سیٹنگ الگ ہوتی ہے تو اب میں سردی کی سیٹنگ کرنے کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میں اور میرے بیٹے نے مل کر کارپیٹ بچھا آیا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں تو یہ کارپیٹ پورے روم میں بچ چکی تھی جو کہ میں گرمیوں میں اٹھا دیتی ہوں اور واش کر کے رب دیتی ہوں تاکہ سردی میں بس سردی کی شروعات ہو اور فٹا فٹ میں اسے بچھاؤں تو شکر صاحب حلوہ بنا رہے ہیں اسلام علیکم بیورز آج میں سوجی کا حلوہ بنا رہا ہوں یہ اصل میں بیگم اور بچے جو ہیں وہ ادھر کام میں لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ سوجی کا حلوہ جو کہ ایزی ریسیپی ہے یہ بنا لیتا ہوں تو میں نے اس میں دو چمچ گھی ڈال کے پھر اس کے بعد سوجی ڈال کر اس کو روست کر رہا ہوں اور روست کرتا رہوں گا تھوڑی دیر تک اس کے بعد اسے میں نکال لوں گا تو اس میں میں نے بڑے چمچ سے ایک چمچ گھی ڈال دی ہے اس کے بعد ایل ایچی ڈالوں گا ایل ایچی ڈالنا ضروری ہے اس لیے کہ ایل ایچی کے بیاد دل حلوہ میں وہ خوشبو نہیں آتی ہے یہ ایل ایچی میں ڈال لوں اس کے بعد دودھ کچھ لوگ پانی میں پکاتے ہیں اور ہم ایسے دودھ میں بنایا ہے تو زیادہ مزیدار بن جاتا ہے ہم دودھ میں ہی بنا دیتے ہیں اس کو اور تو اب میں چینی ڈالوں گا چینی آپ اپنے ضرورت کے مطابق ڈالیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں سوچی کو میں نے پانی میں تھوڑے دیر کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کو پھر اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں ڈالنے کے بعد فوراں ہلا رہا ہوں اور ہلاتا رہا ہوں گا اچھے طریقے سے فلیم میں نے میڈیم میں ہی رکھا ہوا ہے زیادہ تیز نہیں اور اب اس میں میں کلر ڈال رہا ہوں ضروری نہیں ہے کچھ لوگ بغیر کلر کے بھی بناتے ہیں تو اصل میں میرے بچے زیادہ کلر والے ہی پسند کرتے ہیں اس لئے ہم اس میں کلر ڈال دیتے ہیں اور کلر ڈالنے کے بعد اس کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ یہ اچھی طرح ڈیزولو ہو جائے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کلر کم ہے تو میں دوبارہ پانی میں اس کو ڈیزولو کر کے پھر اس میں ڈال رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے مکس اپ ہو جائے اور پھر اوپر سے ڈرائی فروٹس کشمش بادام جو بھی آپ ڈالنا چاہے ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو میں سمر وانڈ کے ساتھ کارپیٹ کو چپکا رہی ہوں تاکہ ٹھیک طریقے سے یہ فکس ہو جائے اور یہ یعنی کہ یہ ہلینا اچھی طریقے سے فکس رہے گا تو میں اس میں پورے کارپیٹ کے کارنر پر سمر بونڈ کے ساتھ چپکا رہی ہوں تو اچھی طریقے سے چپکا دوں گی تو ویورز جو ہمارے چینل پر نیا ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں تو ویورز یہ دیکھیں کمرے میں کارپیٹ اچھی طریقے سے بھی چکا تھا اور سب سوفے وغیرہ سب کچھ کی سیٹنگ کر چکی تھی میں تو یہ میں اپنا روم دکھا رہی ہوں جو کہ ایک چھوٹا سا پیارا سا ہمارا پیارا سا ایک روم ہے جو اس میں میں مہمان آکر بیٹھتے بھی ہیں تو یہ روم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو شیکل صاحب گرم گرم حلوہ بھی تیار کر چکے تھے تو اب میں ہاتھ وغیرہ صاف کر کے پھر میں گرم گرم حلوہ ہم سب مل کر کھائیں گے تو وغیرہ صاحب بتائیے گا کہ ہمارا ویلوگ کیسا لگا اور شیکل صاحب کا حلوہ بنانا کیسا لگا تو یہ گرم گرم حلوہ تیار ہے جی جناب تو یہ گرم گرم حلوہ تیار ہے تو امید کرتے ہیں آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ تک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ